اچھا وہ ناظرین کنسل فوشل میڈیا پر یہ خبر بہت زیادہ پھیانائی جا رہی ہے وادی چھوڑو پر مختص کمیشن نے آدائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے تمام سننے والے سامین کو یہ میسج دیتا چلو یہ خبر من گڑت ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے کمیشن نے کسی کے حق میں حقیقت فیصلہ نہیں سنایا ہے اس کے ساتھ ناظرین کمیشن اپنی کاروائی میں لگا ہے جب کاروائی مکمل ہوگی اس کے بعد وہ سی ایم کے ریپورٹ سبمیٹ کریں گے سی ایم اس ریپورٹ کو پبلک کریں گے منظر ایام پر لائیں گے اس کے ساتھ ناظرین کنسل فوشل میڈیا پر ایک نوٹفکیشن شائع کیا جا رہا ہے کہ شریف فیصلہ جسے پرگرام کے حق میں آیا تھا یہ جو ریل شریف فیصلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں آپ نکال بھی سکتے ہیں آج بھی یہ شریف فیصلہ محفوظ ہے موجود ہے آپ کو ریکارڈ مل سکتا ہے اکوڑا خٹک کا یہ فتوہ ہے فتوہ نمبر ہے چودہ ہزار سات سو اچہ سو رجسٹر نمبر ہے چار آج بھی آپ جا کے یہ فتوہ نمبر نکالیں یہ کلیر یہ فتوہ دیا گیا تھا کہ پاس یہ جو بس کے کولے پر اس کو ہستان کا حصہ ہے یہ جو شریف فیصلہ ہے یہ ریل فیصلہ ہے اس کے ساتھ آپ ناظرین ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے چھے نمبر کو علائی کے جو منتخی رمائندگان ہیں ان کی جانب سے سی ایم کو ایک تفاہ پھر درخواست دی گئی ہے کہ واقعی چوڑ علائی کا حصہ ہے سب سے ہمارے ابا وعداد رہے ہیں میں ان کو یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ آپ ان سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کمیشن اپنی کارگوائی میں لگا ہوا ہے ایسی کیا ضرورت پڑی آپ بار بار جا کے سی ایم کو درخواست دے رہے ہیں اور سی ایم دوبارہ ہمارے جو بیلوکریٹس ہیں ان کو ریفت کر رہے ہیں اس پر آپ نظر ثانی کریں اس پر ریبورٹ دے کے یہ کیا خورتحال ہے ناظرین جو بات حقیقت ہے وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے کمیشن نے اپنی کارگوائی اکمل کر لی ہے صرف کمیشنر ہرزارہ اور کمیشنر مالا کرنے کے بیٹنگ کرنی ہے کل انشاءاللہ سی این کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی ملاقات کے بعد جو فیصلہ ڈیسیجن ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہوگا اس کے ساتھ اپنی کمیشن نے کسی کے ہاتھ پہ فیصلہ نہیں کیا ہے جو رو مند گھڑک خبریں پھیلا رہے ہیں ان کو بھی میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ چڑیا سے چھوٹا دماغ نہ رکھیں بڑا سنسیبل دماغ رکھیں خیل صورت نہ پھیلائیں جو بات حقیقت پر مبنی تھی بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں علائی اور پرڈرام والے کہ آپ کنٹرولسی پیدا کرو میں کنٹرولسی نہیں پیدا کر رہا ہوں جو حقیقت پر بات ہے میں وہ کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ریاست میں رہتا ہوں ریاست کے جو نوٹفکیشن ہے اس میں کلیر لی یہ چیز ہے کہ واضحی چوٹ کو حسطان کا حصہ ہے کیوں میں نہیں بولوں گا کہ واضحی چوٹ کو حسطان کا حصہ ہے اگر کوئی ریاستی نوٹفکیشن میں یہ حصہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہ بات نہ کرتا اس کے ساتھ ساتھ میرے جو چیز ایکسپوز کی ہے یقین مانے مجھے بہت ساری کال ابھی بھی ریسیب ہو رہی ہیں کہ تحصیل علیہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو من گھڑد خبریں پھیلا رہے ہیں آپ ان مظلوموں کی آباب بنائیں نہ کہ آپ من گھڑد خبریں پھیلائیں یہ آج کے جو ایشو تھا یہ ایک بڑا ایمپورٹن ایشو تھا کیونکہ کل سے لوگ بڑے پریشانت ہیں مجھے بہت سارے کالز محصول ہوئی ہیں کہ بات کیا ہے یہ آخر مواجرہ کیا ہے تو مواجرہ یہ ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے کہ آپ ریلیکس رہیں فیصلہ سنایا جائے گا تو آپ سب کے سامنے آئے گا اسی فیصلہ سب کے سامنے آئے گا بناظرین آج کا پروگرام ایشو تھا پسیر ہونے جا رہا ہے وہی اور بڑی پوری کیوکوئی رہا سے دیجئے گا لہا ہے